بسم اللہ الرحمن الرحیم الوی وظائف کے تمام ویورز کو محمد الوی کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ویورز خیر و آفیت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و آفیت سے رکھے ہر قسم کی اللہ رب العزت آپ کے لئے خوشیاں نصیب فرمائے امن اور سکون کے ساتھ رہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں اگر کوئی اللہ کے حضور دو رکات نماز نفل پڑھ کے یا کوئی بھی نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ وہ گھڑی جمعہ المبارک کا خطبہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز کے اختتام تک ہے اور ایک قول دوسرا یہ لکھا ہے کہ وہ نمازِ اثر کے بعد سے لے کر غروبِ افتاب تک کی گھڑی ہے ان اوقات میں جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس میں سے دوسرا قول زیادہ راجے ہیں تو میرے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا قرآن کا وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ مقروض ہیں اللہ رب العزت آپ کے غیب سے بندوبست فرمائیں گے آپ رزقی بدہ سے پریشان ہیں مالی پریشانی ہے رزق کی تنگی ہے اس قسم کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت ان وظائف کی وجہ سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے کامل رزق اطاف فرمائیں گے حلال وسط والا رزق اللہ رب العزت آپ کو اطاف فرمائیں گے قرآن مقدس کی وہ تین صورتوں کا وظیفہ ہے اور یہ آپ نے جمعہ المبارک والے دن مغرب کے بعد عشاء سے پہلے پہلے کرنا ہے اور یہ ہر جمعہ کو کرنا ہے کوئی خاص جمعہ نہیں ہے بلکہ ہر جمعہ کو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین اور سورة الاخلاص کل ہو اللہ احد اور سورة الکوسر انہا اعطینا کالکوسر ان تینوں سورتوں کا وظیفہ اکٹھے کرنا ہے کہ اول آپ نے دروش شریف پڑھ لینا ہے پھر سورة فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے پھر گیارہ دفعہ سورة الفاتحہ پڑھیں گے سات بسم اللہ بھی پڑھیں گے پھر بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور گیارہ دفعہ سورة الاخلاص بھی پڑھیں گے پھر بسم اللہ بھی گیارہ دفعہ ساتھی پڑھیں گے اور سورة الکوسر بھی گیارہ دفعہ پڑھیں گے پھر آخر کے اندر آپ درود پاک پڑھ لیں گے اور اللہ کے حضور اپنی حاجات کے لئے دعا مانگیں گے اللہ رب العزت انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ضرور دعا کو قبول فرمائیں گے اپنی حاجات جو ہیں اللہ کے سامنے رکھیں گے میرے دوستو میں آپ کو بتاتا چلو جمعہ کی فضیلت ہو گئی سورت فاتحہ کے بڑے فضائل ہیں سورت فاتحہ کے کئی نام مفسیرین نے لکھے ہیں اس کا ایک نام نور بھی ہے اور ایک نام اس کا خزانہ ہے ایک نام اس کا سورت الفاتحہ ہے کہ قرآن مجید کی ابتداء اس سے ہوتی ہے اور بھی متعدد اس کے نام اگر تفسیرات میں آپ دیکھیں گے تو مل جائیں گے آپ کو اس سورت کے متعلق بتاتا چلو اس سورت کی اتنی فضیلت ہے اس سورت کو مفسرین لکھتے ہیں یہ دعا ہے اللہ رب العزت سے ایک خاص دعا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھلائی ہے یہ پوری سورت دعا ہے اور قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگ کے اس کلام کو شروع کیا جائے اللہ رب العزت تمہاری حاجات کو ضرور پورا کریں گے اور اس عبادت کو قبول فرمائیں گے نماز کے شروع میں بھی یہی سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے ایک دفعہ سورت فاتحہ جو پڑھتا ہے چوتھائی قرآن کے برابر اس کو عجر و ثواب ملتا ہے اور سورت الاخلاص اس کے متعلق ہے کہ تہائی قرآن کے برابر عجر و ثواب ملتا ہے جو ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھتا ہے یعنی کل ہو اللہ احد اور صورت القوسر اس کی بھی بڑی شان ہے یہ نبی علیہ السلام کے اوپر اتری جب نبی علیہ السلام انتہائی غمگین اور پریشان تھے مشرقین کے تانہ تشنی کی وجہ سے مشرقین نبی علیہ السلام کو جو تنگ کرتے تھے نبی علیہ السلام کی زندگی کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے تو نبی علیہ السلام غمگین تھے پریشان تھے اللہ رب العزت نے اس صورت کو اتارا نبی علیہ السلام کو تسلی تھی اللہ رب علیہ جگہ دے گا نبی علیہ السلام کو قرآن کے اندر تسلیاں دیتے ہیں اس صورت کے اندر بھی تسلی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے صحابہ بھی بیٹھے تھے کہ اچانک نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک اوپر کیا اور مسکرانے لگے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ صورت کہ آج میرے اوپر اتنی عظیم صورت اتری ہے اس کے جاتے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے اس صورت کے اندر اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ نے حوض کوسر عطا کی ہے مجھے ایک نہر ہے جنت کی بڑی قیمتی نہرے اس سے تم تمام اور میری تمام امت سہراب ہوگی اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کا روز یہ خاص قسم کا حوض ہے وہاں سے لوگ پانی پی رہے ہوں گے اچانکہ ان کو ہٹا دیا جائے گا پانے پینے کے لئے آ رہے ہوں گے ہٹا دیا جائے گا نبی علیہ السلام نے کہا اللہ میری امت ہے اللہ رب فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تیرے جانے کے بعد انہوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا تھا تو اللہ رب ہمیں اس سے محفوظ رکھے نبی علیہ السلام کا فمبردار بنے آئے سچے دین پر قائم ادام رکھے تاکہ ہم نبی علیہ السلام کے دستان مبارک سے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہم پانی نوش فرما سکیں ہوزے کوسر کا تو اس کے بڑے فضائلہ ہیں اور اسی طرح صورت فاتحہ کی ایک فضیلت ہے اللہ رب العزت نے حضر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے نبی اللہ آج آپ کے اوپر ایسا فرشتہ اترنے والا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا زمین کے اوپر کبھی نہیں آیا اللہ رب العزت آپ کے پاس بھیجنے والے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کونسا فرشتہ ہے جب وہ آیا سلام کیا اور فرمایا نبی اللہ سلام سے آرد کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو نبی اللہ سلام آیا وہ کونسے نور ہیں فرشتہ نے آرد کی یا رسول اللہ یہ دو نور پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی یہ ایسے دو نور ہیں جو آپ کا ہی خاصہ ہیں ایک صورت الفاتحہ ہے اور ایک صورت البقرہ کی آخری تین آیات ہیں تو یہ کتنا مبارک کلام ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جو میرے ویورز پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پریشان ہیں وہ ہر جمعہ کو اپنا معمول بنا لیں اس وزیفے کو کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے مال میں عمر میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں گے اس کو معمول بنا لیں وزیفہ ایک دفعہ دوبارہ دورا دیتا ہوں کہ آپ نے مغرب کے بعد جمعہ والے دن مغرب کے بعد عشاء سے پہلے درود ابراہیمی یا کوئی صاحبی درود آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں گے پھر گیارہ دفعہ صورت الفاتحہ بما بسم اللہ کے اور گیارہ دفعہ صورت اخلاص بسم اللہ کے ساتھ اور اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ صورت القوسر اور گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کے آخر میں درود پڑھ کے پھر اللہ کے حضور آپ دعا کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک بھی ضرور کریں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی محبتوں کا اظہار بھی کیا کریں اور ہمیں اگلی ویڈیو کے لئے بتا دیا کریں کہ اگلی ویڈیو آپ کے لئے جب نام آ جائے گا مسئلہ سامنے آ جائے گا تو امید ہے میرے تمام ویورز میرے تمام ویورز کے لئے دعا ایک دوسرے کے لئے کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے کو کمی کتائی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت اپنی برگاہ میں معافی چاہتے ہیں اللہ سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہو سکا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ